پروگرام خواب کے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ گیس تشریف رکھتے ہیں پروفیسر مویز حسین he is a PhD and also a pioneer of mind sciences in Pakistan میں بہت دنوں سے سوچ رہوں کہ میں اپنا ایک خواب اور اپنی ایک پرابلم ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں مجھے اصل لائف میں پرابلم ہے کہ میرے اندر نیویگیشنل رگ نہیں ہے مجھے راستے نہیں یاد ہوتے راستے گم ہو جاتے ہیں میرا بہت پیرانویا ہے کہ کہیں پہ اگر وہ متبادل راستے کا سائن بورڈ لگا ہو تو اور ڈیٹور لینا پڑے تمہیں پینک ہو جاتی ہوں کہ اب تو مجھے گھر نہیں ملے گا اپنا دوبارہ کبھی تو یہی وجہ ہے کہ مجھے اس قسم کی ڈریمز آتی ہیں میں خواب میں بھی گم ہو جاتی ہوں کہ پتہ نہیں کہاں نکلی ہوں اور پھر اگدم سے کوئی آگے ریگستان آگیا یہ کچھ ہو گیا and i'm lost so how do i get rid of this nightmare اس کو ایک ٹریٹ کہلنے پرسنیلیٹی کی یہ کوئی خرابی نہیں ہے راستہ بھول جانا اب بھٹکتی نہیں ہوں بھول جاتی بھٹکتی نہیں ہے بھول جاتی دونوں میں فرق ہے اب کیا آپ ریل لائف میں چاہتی ہیں کہ آپ نہ بھول ہے یا خواب میں either way خواب سے شروع کرتے ہیں تو خواب میں جب کبھی خواب دو قسم کے ہوتے ویسے دو بڑی اقسام ہیں مگر یہاں پہ ایک وہ خواب ہوتا ہے جس میں آپ aware ہوتے ہیں کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور ایک وہ خواب ہوتا ہے جس میں آپ aware نہیں ہوتے آپ کو ہر چیز حقیقت کی لگتی ہے مگر awareness نہیں ہوتی کہ یہ خواب ہے صحیح اگر تو آپ کے خواب میں awareness ہے آپ کو تو اس وقت آپ اپنے ذہن کے اندر ایک جملہ تین دفعہ کہیں cancel 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 delete 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 نہیں کرنا delete نہیں کرنا کچھ اور چیز delete ہو cancel 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 کہہ دیں اور اس کے بعد اگر یہ ایک دو مرتبہ خواب میں اگر یہ آپ cancel 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 کہہ دیا کریں تو تیسری مرتبہ آپ خواب میں راستہ نہیں بھولیں گی عام زندگی میں میں نہیں کہہ سکتا خواب میں آپ نہیں بھولیں گے دونگی کے لیٹا تک نی چھنی ساں کی اس طرح گی بیس کیلکی ایک ٹیکنی ہے آپ خواب میں آپ جو ایلیز اس کو لیوسید ڈریمنگ لیوسید ڈریمنگ کہتے ہیں اور لیوسید ڈریمنگ آج کل اس پہ بڑا کام ہورا ہے لیوسی ڈریمنگ بھڈی 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 بھڈ میں اور کوئی بائیس سال کی ریسرچ کے بعد جب سائنٹسٹ کو یہ پتا چلا کہ ڈریم ایک بہت بڑا ٹول ہو سکتا ہے ہیلنگ کے لیے اور پرابلم سالونگ کے لیے تو ہوزے سلوہ نے ایک ٹیکنیک اس میں ڈیولپ کی تھی کہ سونے سے پہلے جس وقت آپ کو نیند آرہی ہو گھنودگی ہو ایک گلاس پانی لیں اس گلاس پانی کو شیشے کا گلاس ہونا چاہیے اور اس کو آپ اس طرح اپنی فنگر ٹپس کے ساتھ پکڑیں تاکہ فنگر ٹپس آپ ہی ٹچ کریں آنکھیں اوپر کی طرف کریں 40 ڈگریز اباؤ ڈی ہوریزنٹل پلین اف سائی ایسے میری تو جوامیٹری بڑی کم دور رہی ہے مرد اندار اوپر ہی کر لیں جیسے اکثر لوگوں کی آنکھیں ہوتی اوپر ہیں آپ سمجھ لیں تو آنکھیں اوپر کرتے ہوئے آپ آدھا گلاس پانی پانی پیتے ہوئے اپنے ذہن میں اس چیز کو سوچیں جو آپ چاہتی ہے فور اگزامپل آپ پانی پیتے ہوئے یہ کہیں کہ آج رات کو مجھے جو خواب آئیں گے وہ لوسیڈ ہوں گے کلر فول ہوں گے یا مجھے یہ خواب آئیں گے جو میں چاہتی ہوں جو بھی آپ چاہتی ہیں آدھا گلاس پانی پینے کے بعد آپ پانی کا گلاس وہی رکھ دیجئے اور اس کو اوپر کچھ ٹرک دیتا ہے یہ پوسٹ ہپنوٹک سجیشن کی طرح کی چیز ہے کیونکہ پانی پانی is very important you see آپ خالی پانی is the best conductor of electricity it is تو پانی جب آپ کے باڈی میں جاتا ہے اور آپ نے سوچا ہے تو وہ سوچ پانی کو program کرتی ہے خون کے ہر کترے میں پانی موجود ہوتا ہے تو وہ پورے سسٹم میں جب پانی جاتا ہے تو آپ کا brain آپ کا mind program ہوتا ہے رات کو آپ کو وہ خواب آئے گا جس خواب کو آپ چاہتی ہیں کیا ہے اور آپ کو حیرت ہوگی ہزاروں لوگوں نے اس سے solutions find out کی ہیں کوئی بھی چیز مل گئی ہے اچھے رشتے مل گئے سوال کی جوار it's like استخارہ scientific ہے and i think there is a caller online jy hello 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 assalamualaikum jy assalamualaikum کون بول رہی ہے میرا نام زینب فاطمہ ہے jy زینب میرا خواب یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ عید کا میلہ لگا ہوا ہے اور ہم سب گھر والے سیر کے لیے وہاں گئے ہیں لیکن اچانک میرے سارے گھر والے غائب ہو جاتے ہیں اور میں وہاں کے لیے رہ جاتی ہوں تو پھر میں اسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہوں اور مجھے ایک دکان والا اتنی دیر میں کہتا ہے کہ آپ اسمان کی طرف کیا دیکھ رہی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ میں چاند دیکھ رہی ہوں تو وہ اتنا شروع کر دیتا ہے کہ دن کے وقت چاند مگر پھر میں جب دوبارہ اسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے ایک طرف دیس سورج نظر آتا ہے دوسری طرف چاند اور پورے آسمان پر ستارے بھرے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ دیکھو چاند تو دکاندار مجھے کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں دکھائی دے رہا یعنی وہ چاند اور ستارے سے مجھے ہی دکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں دی اگر اس پس منظر کو دیکھیں جس پس منظر میں انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک دکاندار یہ کہتا ہے کہ چاند تو ہے نہیں اور دن کے وقت چاند نہیں ہوتا مراد اس سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اطراف میں آپ کے جو آپ کو بظاہر گائیڈنس بھی دیتے ہوں مشورے دیتے ہوں آپ کو ضرور نہیں کہ وہ جو فیصلہ کرے ہیں وہ جو بات بتائیں وہ صحیح بھی ہو تو اگر اس وقت لائف میں کوئی ایسی سچویشن میں یہ ہے جہاں ان کو کہیں سے گائیڈنس ملے گی اگر لوگوں سے ملے گی تو ضرور نہیں کہ وہ گائیڈنس صحیح ہو یہاں پہ وہ اپنے انٹویشن کو اپنے دل میں سے کوئی بات نکلتی ہے اس پہ ٹرسٹ زیادہ کرے کیونکہ یہ انٹویشن جو ہے ان کو وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ملے گا ایمیل بھی موجود ہے ایمیل لکھی ہے فیصل رشید نے ہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ سمندر میں میرے کچھ کاغذ گر گئے ہیں میں نے ان کو نکالا تو وہ بالکل خوشک تھے ان پر پانی کا اثر بالکل نہیں تھا برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دے دوکٹر مریس ضرور نہیں کہ خواب کی ایک ہی انٹرپیٹیشن ہو دو بھی ہو سکتی ہیں اس خواب میں میں ان کی بات سے متفق ہوں صرف بتانے یہ چاہتا ہوں کہ پانی میں کوئی چیز جاتی ہے تو وہ گیلی ضرور ہو جاتی ہے یہ فطرت ہے پانی کی اگر انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کاغذ گیلا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی کام یا کوئی پریشانی جس میں یہ مقتلات تھے اس میں سے یہ باہر نکل آئیں گے جو بظاہر بہت بڑی انہونی سی بات ہوگی اب اس میں ان کو اسسسٹنٹ ملے کہیں سے یا کوئی گائیڈنس کسی قسم کی مل جائے یا کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا خواب بہت اچھا ہے آئیے خواب دیکھتے ہیں سلام علیکم میرا نام مسعود آفریدی ہے میری عمر پچیس سال ہے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھل رہا ہوں میرے بہت سارے دوست میرے ساتھ ہیں ایک دوست میرا شارٹ لگاتا ہے بال بہت دور چلی جاتی ہے میں اس کی پیچھے بھاگتا ہوں فیلڈنگ کرتے ہوئے اور بال پکڑ کے جب میں واپس پلٹتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے مدان خالی پڑا ہے میں دوبارہ پلٹتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک پیالہ جس میں پانی ہے اور اس میں پھول ہے پی لے کے لڑکے میں ایک پھول اٹھاتا ہوں سونتا ہوں اور جب میں سون کے کھڑا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میں گارڈن میں ہوں یہ خواب مجھے بار بار آتا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگ کس طرح سے غائب ہو جاتے ہیں وہاں سے میرے دوست وہاں کوئی نہیں ہوتا اور گارڈن کس طرح سے آ جاتا ہے پریج اس کا حل بات جی بہت پریشان لگ رہے ہیں محیسا بھی اپنے خواب سے کچھ بتائیے گا ایک تو یہ خواب جن کو بار بار آ رہا ہے شاید اس وجہ سے پریشان ہے خواب میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے خواب کو جب آپ انٹرپیٹیشن کرتے ہیں تو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک خواب کا بگیننگ ایک خواب کا انڈ اور ایک خواب دیکھتے وقت فیلنگ کیا تھی آپ کی یہ بڑی امپورٹنٹ تین چیزیں بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بار بات چکے خواب آتا ہے میں پریشان ہوں خواب میں پریشانی کی کوئی بات نہیں وجہ یہ ہے کہ ایک سیچوئیشن سے دوسری سیچوئیشن جو ان کو ملی ہے وہ بہت بہتر سیچوئیشن ملی ہے یعنی گارڈن جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی علامتیں فرکزمپل گارڈن میں پھول بھی ہوتے ہیں پھل بھی ہوتے ہیں سبزہ بھی ہوتا ہے یہاں پہ فریشنیس ہے یہاں پہ زندگی ہے یہاں پہ خوشبو ہے تو کسی پرٹیکولر پروفیشن یا کام سے کسی بہتر کام کی طرف جائیں گے بیچ میں ایک پیریڈ ان کے لیے پرابلم کائے گا اور اس پیریڈ میں اگر وہ ویٹ کر لیں تو ان کا جو ٹرانزیشن بیسیکلی ایک ٹرانزیشن کا خواب ہے یہ جیسے ہی دوسرے سیکشن میں جائیں گے دوسرا پیریڈ آئے گا وہ بہت اچھا ہے اور اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اس خواب کے اندر یہ فیلنگ خواب میں شاید ان کو نہ ہو کیونکہ بار بار آرہا ہے تو شاید اس وجہ سے پریشان ہوں ایک اچھا خواب